سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سمارٹ فون کو بائی کرنے کا لنک آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کے کسی بھی سمارٹ فون کو بائی کر سکتے ہو سو چلی دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کی آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو گائی سب سے پہلا سمارٹ فون جو آپ کو میں اس پرائیز رینج میں ریکمینٹ کرتا ہوں وہ ہے ریال می کی طرف سے آنے والا ریال می سی ٹو یہ سمارٹ فون آپ کو سیون تھاؤزنڈ کے پرائیز رینج میں مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ڈائم اگر ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے جو دیکھنے میں کافی اٹیکٹیو بھی لگتا ہے سکس پوائنٹ وین انچ کی ایشٹی بلس کی ڈیو ڈور نوچ والی ڈسپلی دی گئی ہے اور یادی کیمرہ کی بات کرے تو آپ کو یہاں پہ ریئر سائیڈ پہ ڈوریر کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے تھرٹین پلس ٹو میگا پکسل کا اور ساتھ ہی فائیف میگا پکسل کی آپ کو سیل فی بھی مل جاتی ہے تو دوستو ریئر می سی ٹو بھی سپرائز رینج میں آپ کو کافی اچھا اپشن مل جاتا ہے سو اگر آپ اسے بائیک کرنا چاہتے ہو تو جرور آپ اس سمارٹ فون کو بائیک کر سکتے ہو لیکن دوستو آپ کو اس میں یہ بات یان رکھنی ہوگی کہ آپ کو اس میں فنگ پری سینسن نہیں ملتا ہے یہاں پہ آپ کو صرف ایس این لک اپشن ہی دیا گیا ہے اور دوستو اب بات کرتے ہیں نیکس سمارٹ فون کی جو آپ کو میں ریکمینٹ کرتا ہوں وہ ہے ریڈمی کی طرف سے آنے والا ریڈمی ایٹ ہے اس سمارٹ فون میں آپ کو پولی کاؤبنیٹ کی باڈی دی گئی ہے لیکن جو اس کا ڈیزائن ہے وہ آپ کو کافی اچھا دہنے کو مل جاتا ہے سکس پوائنٹ ٹو انچز کی ایش تی پلس ڈیو ڈو ڈو نوچ والی ڈسپلی دی گئی ہے یہاں پہ آپ کو ڈسپلی پہ گولا گلاس فائیو کی پروڈیکشن بھی مل جاتی ہے پروسیسر میں آپ کو سنیپ ریگن کا 439 کا اکٹوکور کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے جو اس پرائی رینز کی صاحب سے کافی اچھا پروسیسر ہے یدی ہم بات کر کیمرہ کی تو آپ کو یہاں پہ ریئر سائٹ پہ سنگل ٹویل میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو ایٹ میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ بھی دیا گیا ہے یدی بات کرے بیٹری لائف کی تو آپ کو یہاں پہ 5000 ایم ایس کی میسی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے ٹائپ سی پورٹ کے ساتھ اور یہاں پہ آپ کو فارس چارجنگ کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے اور باکس میں آپ کو فارس چارجنگ بھی پروائٹ کیا گیا ہے جو دوستو کافی اچھی بات ہے تو یدی آپ ریڈ می 8 اے کو بائیک کرنا چاہتے ہو تو جرور میں آپ کو ریکمینٹ کرتا ہوں آپ ریڈ می 8 اے کو بائیک کر سکتے ہو اور چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں نیکس سمارٹ فون کی جو آپ کو میں ریکمینٹ کرتا ہوں وہ ہے دوستو ریال می کی طرف سے آنے والا ریال می 3 آئی یہ سمارٹ فون آپ کو 8000 کی پرائز میں مل جاتا ہے ریال می 3 آئی میں آپ کو ڈائم اکر ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے پولی کا اومنیٹ کی باڈی دی گئی ہے جو دیکھنے میں کافی اٹیکٹیو لگتا ہے 6.2 انچز کی ایش ڈی پیس ریجلوشن کی ساتھ ڈیو ڈاو نوچ والی ڈسپلی ملتی ہے یہاں پہ آپ کو ڈسپلی پہ گولا گلاس 3 کی پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے یہاں پہ بات کی جب پروسیسر کی تو آپ کو یہاں پہ ہیلو پی سکسٹی کا ایک آکٹو گور کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے جو سپرائی رینز کے حساب سے کافی اچھا پروسیسر ہے کیمراز میں آپ کو ڈو لیر کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے 13 پلس 2 میگا پکسل کا اور یہاں پہ آپ کو 13 میگا پکسل کا سیلوی کیمرہ بھی مل جاتا ہے اور یہاں پہ بیٹی لائف کی بات کی جائے تو آپ کو یہاں پہ 4230 ایم ایچ کی بیٹی دیکھنے کو ملتی ہے مایکرو یو ایسپی پورٹ کے ساتھ تو دوستو ریال می 3 آئی بھی اس پرائیز میں کافی اچھا آپشن ہو سکتا ہے جب آپ ریال می 3 آئی کو بائیک کرنا چاہتے ہو جب آپ کو ریال می 3 آئی کو بائیک کر سکتے ہو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں نیکس سمارٹ فون کی جو آپ کو مرکمین کرتا ہوں وہ ہے دوستو اگین ریڈمی کی طرف سے آنے والا ریڈمی 8 سمارٹ فون یہ سمارٹ فون آپ کو کافی اچھی پرائیز اور فیچر کے ساتھ مل جاتا ہے ایڈی ایم اس کی مین ہائلائٹنگ فیچر کی بات کریں تو آپ کو اس میں پولی کاؤبنیٹ کی باوڈی دی گئی ہے لیکن آپ کو یہاں پہ گلاس فینش ملتی ہے جو اس کا لکس ہے آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے سکس پوائنٹ ٹو انچز کی ایچ ٹی پس ریجلیوشن کی ساتھ ڈیو ڈاؤن نوچ والی ڈسپلی دی گئی ہے یہاں پہ آپ کو ڈسپلی پہ گولا گلاس 5 کی پروڈیکشن بھی مل جاتی ہے جب ہی بات کر اس کے پروسیسر کی تو آپ کو یہاں پہ سناپ لیگن کا 439 کا اکٹوکور کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے کیمراز میں آپ کو ریئر سائٹ پہ ڈوال لیر کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے 13 پلس 2 میگا پکسل کا اور یہاں پہ آپ کو 8 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ بھی مل جاتا ہے ریڈمی ایٹ میں آپ کو 5000 ایم ایچ کی میسیو ویٹری دی گئی ہے یہاں پہ آپ کو ٹائپ سی پورٹ ملتا ہے فارچارجنگ کا سپورٹ بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے لیکن آپ کو فارچارجر آفٹ آو دو باکس نہیں دیا گیا ہے تو دوستو ریڈمی ایٹ بھی کافی چاہ سمارٹ فون ہے یدی آپ اسے بائک کرنا چاہتے ہو تو جورا آپ اس سمارٹ فون کو بھی بائک کر سکتے ہو تو چلی دوستو اب بات کرتے ہیں نیکس سمارٹ فون کی جو آپ کو میں سپیشلی گیمنگ کے لیے ریکمینٹ کرتا ہوں یدی آپ اس پرائز رینج میں گیمنگ کے لیے سمارٹ فون لینا چاہتے ہو سو گئیز آپ کو میں ریکمینٹ کرتا ہوں اسوس کی طرف سے آنے والا میکس پرو ایم ون یہ سمارٹ فون آپ کو آٹھ جار کی پرائز رینج میں مل جاتا ہے یدی ہم اس کے مین ہائلائٹنگ فیچر کی بات کریں تو آپ کو یہاں پہ یونی میٹل باڈی ڈیزائن ملتا ہے جو کافی سالیڈ ہے 5.9 انچ کی فل ایش ٹی پلس کی ریجولوشن والی ڈسپلی دی گئی ہے ویڈ آف نوچ کے ساتھ یہاں پہ آپ کو کوئی بھی نوچ نہیں ملتی ہے کیمراز میں آپ کو دول ایر کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے 13 پلس 5 میگا پکسل کا اور یہاں پہ آپ کو 8 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ بھی مل جاتا ہے پروسیسر میں آپ کو سنیپ برگن کا 636 کا ایک اکٹھ کور کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے جو کافی پاپو پروسیسر ہے اس میں آپ ہائی گرافیس گیمز کو بھی کافی اچھے طریقے سے انجوائے کر پائیں گے 5000 ایم ایس کی بیٹری دی گئی ہے مایکرو یو ایس بی پورٹ کے ساتھ تو دوستو یدی آپ میکس پیم ون کو بائی کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو رکمینٹ کرتا ہوں گیمی کے لیے سمارٹ فون اس پرائز رینے بیسٹ رہنے والا ہے اس سمارٹ فون کو آپ جرور بائی کر سکتے ہو تو دوستو یہ تھے کچھ بہترین سمارٹ فون جو آپ کو میں رکمینٹ کرتا ہوں اپنی طرف سے 6 سے 8000 کی پرائز میں سو گائی تب آپ مجھے کمینٹ کر کے جرور بتا سکتے ہیں کہ آپ ان میں سے کونزے سمارٹ فون کو بائی کرنا چاہتے ہو کیا ہے آپ کی رائے اور ویڈیو آپ کو کیسے لگی وہ بھی آپ مجھے کمینٹ کر کے بتا سکتے ہیں یا دی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولے ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کر اینڈ بائی بائی